اسلام علیکم دیا سٹوننٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹوکیٹ 2015 میں لیسن نمبر 93 اور آج کس لیسن میں ہم دیکھیں گے موڈلنگ میش ریوالف سرفیس، موڈلنگ میش رول سرفیس، موڈلنگ میش ایڈس سرفیس اور موڈلنگ میش ٹیبولیٹڈ سرفیس تو آج کس لیسن میں ہم ان چیزوں کے پر ڈسکس کریں گے اور اس کے لئے میں آٹوکیٹ کو اپن کروں گا اور یہاں سے ہم اس کو ایس و ایسی میٹرک ویو میں لے گیا تھا سب سے پہلے جو کام کریں گے ہم پہلا کام ہے موڈلنگ میش ریوالف سرفیس تو موڈلنگ میش ریوالف سرفیس کے لئے آپ کیا کریں گے ایک لائنٹ لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے کی کلائن لی میں نے یہاں تک اور اس لائن میں میں یہاں سے پوری لائن لیتا ہوں پیل انٹر اس کورنر سے اور یہاں سے اس میں ایک فیل بھی پریس کرتا ہوں تاکہ کلیر لائن نظر آئے اور آرک انٹر کرتا ہوں آرک کے لئے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ کیا کرنے جی یہ آپ کے پاس سب سے پہلا اوپشن ہے جی ماللنگ میش ریوارڈ سرفیس پہ کلک کریں گے اپنے اوبجیکٹ کو فرسٹ اوبجیکٹ اس کو سلک کریں اور پھر سیکنڈ اوبجیکٹ اس لکھ کریں اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنا کہہ رہا ہے سپیسی فائی کہہ رہا ہے سٹارٹ انگل یہاں سے یہاں تک میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں یہی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انگل کتنا ہوں چاہیے تو نائنٹی انگل پر میں کرنا چاہا رہا ہوں اس کو نائنٹی انگل میں ہوگا لیکن یہ صحیح نہیں بڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیریکشن نہیں دینی direction ہی دینی کس طرح first point بھی click کرتا ہوں second point بھی click کرتا ہوں angle 90 دیتا ہوں enter کرتا ہوں first point second point revolve space start angle zero سے start enter کہاں تک 90 تک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے کچھ object drop کیا ہے یہ بھی مپس کونسا surface ہے mesh surface ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ ایک اور کام کرتے ہیں rotate rotate کرتا ہوں اس کو تانکہ ہی ہمارا صحیح کام کریں تو اس کے لئے میں command apply کروں گا r o enter object select space sorry r o t rotate 3d enter object select select کارتا ہوں اس کورنر سے سکتے ہیں 90 میں ڈ اب دیکھتا ہوں یہ کام پہ رہے گا کہ نہیں evolve first اب یہ کچھ select کرتا ہوں second کچھ select کرتا ہوں اور 90 90 بے دیکھیں اب یہ 90 کے انگل میں یہاں پہ rotate ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں revolve ہو رہے ہیں اور 180 کرتے ہیں 360 کرتے ہیں تو اس بھی rotate ہوتا revolve ہوتا ہے تو اس کے لئے میں اس کے دوبارے select کرتا ہوں first point second point 90 سے لے کر 360 تک enter کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں 90 سے 360 کی دیگری تک مرپس کیا ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں revolve ہو گئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا یہ مرپس revolve کا function تو آپ نے اس میں جتنا مرضی انگل دے 90 سے 360 میں نے دیا ہے آپ اس میں 20 angle بھی جائے سکتے ہیں 30 بھی جائے سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جتنا بھی دیں گے اتنا چاہا آپ کے پاس object draw ہو گا تو اس میں مختلف angle دیکھ کے آپ اس میں practice کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا اس میں کیا آپ کس طرح آپ نے جتنے انگل کتنے زیادہ آپ نے 360 دینا ہے 90 دینا ہے 180 دینا ہے سارے انگل دیکھ کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا function ہے next اس کے بعد ہم ہم مالڈنگ mesh 8j اس کا کیا function ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک poly line لیتا ہوں یا پھر spell line لیتا ہوں SPL فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ f8 پر اس کر کے میں کرتا ہوں تاکہ مالکہ صحیح direction میں SPL enter اکی کس ہے یہ اور اس کو اب میں روٹیٹ کرتا ہوں رو روٹیٹ 3D اس لے کرتا ہوں SPACE اور کتنا 90 اوکے move کرتا ہوں copy کرتا ہوں CP اس کورنر سے اس کورنر تک اور ایک اور یہاں پہ میں SPACE پیس کر کے تو شیف کو پیس کرتا ہوں اور اس کو سکرول کر کے spell line لیتا ہوں ایک اور SP یا enter اس کورنر سے اس کورنر تک اس کو بھی اس کو بھی 3D میں روٹیٹ کرتا ہوں R O T enter object کو select کرتا ہوں SPACE اور یہاں تک 90 کا انگل دیتا ہوں SPL enter اس کورنر سے جور دیتا ہوں اس کو اس کورنر سے جور دیتا ہوں تو move کرتا ہوں اس کو enter select کرتا ہوں اب اس کورنر سے جور دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو اب میں CP enter کرتا ہوں اس کورنر سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ جور دیتا ہوں آپ اٹھاتا ہوں اٹھاتا ہوں اب اس پہ کام کرتے ہیں کیا کام کرے گا اٹھاتا ہوں اٹھاتا ہوں اس کے لیے ہم یہاں سے اٹھ پہ کلک کرتے ہیں میچ اٹھ سرفیس پہ کلک کرتے ہیں فرسٹ پائنٹ سیکنڈ پائنٹ تھرڈ پائنٹ پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں ہم اپنے پاس ایک اوبیجٹ ڈراؤ ہو گیا چاروں پائنٹس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا سموز کرتا ہوں سلیک کر کے سو سموز کرتا ہوں اوکی سموز ہو گیا اور اب یہاں پہ اس کی جوی لائنز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر کے دیکھیں تو کلیر نظر آئے گا کسی سمجھ آئے گا کہ یہ اوبجیکٹ کیا بنے اور کس طرح اس میں کام ہوئے دیکھیں ذرا تو اب کسی بھی طرح اپنی لائنز کو ڈراؤ کر کے دیکھیں آپ اپنے اوبجیکٹ ڈراؤ کر سکتے ہیں دیکھیں اوکی تو یہ تھا چیز میں پہ سپل لائن کی مدل سے نیکسٹ ایک اور اوبجیکٹ ڈراؤ کرتا ہوں آن کی مدل سے اے انٹر کرتا ہوں اے انٹر کرتا ہوں اس آر کو موو کرتا ہوں اوکی موو کرتا ہوں اے انٹر اے انٹر اوکی اور یہاں سے اس کو روٹریٹ کرتا ہوں آر بیٹ سے اور نیکسٹ جو کمانڈ ہے وہ یہ والی ہے رول سرفی سے کلک کریں فرس پوائنٹ پر کلک کریں سیکنڈ پوائنٹ پر کلک کر کے دیکھیں تو اب آپ دیکھیں ایک اوبجیکٹ چھول سرفیس میں بھی اپلائے ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے سلیک کر رہے ہیں اس کو بھی آپ یہاں سے سموتھ کرنا چاہے تو سموتھ مور پر کلک کریں سلیک کر کے سموتھ مور کرتے جائیں دیکھیں یہ بس سموتھ ہو گیا بلکل دیکھیں سموتھ ہو گیا نیکسٹ کمانڈ ہے آپ پس اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور نیکسٹ کمانڈ ہے آپ پہ بس یہاں پہ ایک اور ہے موڈلیں میش اور ٹیبولیٹڈ سرفیس ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے لئے میں یہاں سے ٹاپ پہ جاتا ہوں اور ٹاپ پہ اس پہ یہاں پہ میں کروں گا جی یہاں پہ یہاں پہ لائن لیتا ہوں ال انٹر ایک اور لائن لیتا ہوں آپ پہ لائن لیتا ہوں یہاں پہ reminiscent اینٹر 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 ایپ کرتا ہوں یہاں سے نہیں ہو رہا تو آپ اسے کیا کریں یہاں سے آپ اس کو top view میں لے کے جائیں اور وہاں پہ کام کریں یا پھر front پہ لے کے آئیں top table میں جاتا ہوں top میں لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ کام کرتا ہے اور home میں جا کے تو اس کو یہاں سے بھی top پہ کریں اس پہ کام کرتے ہیں نیا object لیتا ہوں اس پہ باستر مسکلے بھی کرتے ہیں top میں اکی اب یہاں پہ کام کرتا ہوں 2D wireframe میں top ہے اور اس پہ کام کرتا ہوں میں line لیتا ہوں f address کرتا ہوں f8 اور یہاں سے بھی f8 اور line لیتا ہوں l enter arc a enter first point second point second point and third point پھر arc first point second point and third point پھر arc first point یا پھر آپ r کو یہاں سے اس کو select کریں اس کو select کریں delete کرنے اور اسی کو copy کرتے جائیں c p enter object کو select کریں space right click اور یہاں سے اٹھا کر اس کو یہاں پہ لیں جوڑنے کے لئے پھر اس کو m enter c p enter سارے کو select کریں یہاں سے اس کو اٹھائیں اس کو جھوڑنے کے لئے آپ یہاں پہ move m enter اور یہاں سے یہاں تک area select کریں right click اور اس کو یہاں سے جھوڑ دیں okay کافی ہے یہاں پہ record کرتوں میں z space a space c p enter object کو select کریں اور اس کو اٹھائیں okay یہاں تک اس object کو سارے کو select کریں اور اس کو آپ کر لیں چھوڑنے کی جائیں جائیں جینٹر آپ یہ دیکھیں یہ جڑ گیا ہے یہاں پہ اور اس کو اٹھائیں اٹھا کے اس کے ساتھ جڑیں اور ان کو بھی آپ جے انٹر کر لیں جے انٹر اور میں اس کو ہمیں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں لاسٹ والے کو ڈیلیٹ جے انٹر جے انٹر جائیں پورے کے پورے کو سلیکٹ کریں سپیس پیس کر لیں جائیں ہو گیا اور آپ اس کو یہاں سے اس جو میں لے کے جائیں روٹیٹ کریں آر او روٹیٹ 3D اپجیک کو سلیکٹ کریں سپیس اور یہاں سے اس کو روٹیٹ کر لیں 90 کنٹرول زیٹ صحیح نہیں ہوا آر او روٹیٹ 3D اپجیک کو سلیکٹ کریں سپیس فرنٹ سے آپ اس کو روٹیٹ کریں اور یہاں پہ اس کو لائن دیں ایل انٹر کریں اس کورنر سے لائن دیں تمہیں اوکی اب یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو سرفیس میں آئے میش اور یہاں پہ اس بٹن پہ کلک کریں موڈلنگ اور یہ فرسٹ اس پہ سلیکٹ کریں سیکنڈ اس پہ کلک کریں اور دیکھیں تو آپ کے پاس ایک اوبجیکٹ ڈوا ہو گیا اور یہاں پہ آپ اس کو ٹوڑی وائر فریم کی جگہ یہ لاسٹک پہ کلک کریں اور دیکھیں کہ مر پاس ایک اوبجیکٹ سب اردستر ڈوا ہو گیا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو آپ کو اوبجیکٹ ڈوا نظر آ رہا ہوگا موڈ کرتے ہیں ثورت سائم انٹر کیونکہ یہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کو یہاں سے آپ فر ایزمپل ایف سیونے پرس کرتا ہوں گائر لینٹ کو ہتم کرتا ہوں اور اس کو اگر یہاں سے آپ سمودھ کریں گے سمودھ کرتے ہیں سمودھ مور سمودھ مور سلیک کریں سپیس پیس کریں سمودھ مور کرتے جائیں تو دیکھیں اس میں کیا کام ہو رہا ہے دیکھیں 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 تو یہاں پہ اس پہ کام بھی ہو گیا تو یہ تھا آپ کا سرفیس میں کام تھا اور آف سیٹ میں نے پیویس لیسن میں شاید کہ آف سیٹ کے اوپر ڈسکس نہیں کیا تھا پہلے بارے لیسنز میں تو وہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کر کے آف سیٹ پر کلک کریں اس اوپجک کو سلیک کریں سپیس پیس کرتا ہوں اس کے ایڈز کو سلیک کرتا ہوں فر ایزمپل سپیس پیس کرتا ہوں اب یہ اس میں آف سیٹ نہیں ہو کیونکہ سرفیس ماللنگ کے لیے اس پہ آف سیٹ نہیں ہوتا شاید کہ میں نے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کروایا شاید نہیں کروایا تو میں اس کے لیے آف سیٹ introduce سرفیس ماللنگ میں آف سیٹ کا فنکشن ہے کہ میں ایک فر ایزمپل آرک لیتا ہوں انٹر کرتا ہوں ایک آرک اس کے لیے کے ایزمپل میں روٹیٹ کرتا ہوں ٹری ڈی میں آر او آر او اینٹ روٹیٹ ٹری ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں سپیس نائنٹی اوکے اب اس کو آف سیٹ کے لیے میں اسے ایکسٹرور کرتا ہوں پہلے ایکسٹرور کیا اور اب اس کو آف سیٹ لینے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ آف سیٹ بھی کلک کریں گے اپنے اس فیس کو سیلیکٹ کریں سپیس پیس کریں اور کتنا آف سیٹ دینا چاہتا ہوں فائف انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ پہ بس یہاں پہ آف سیٹ آگئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ علاق آگیا اور یہ یہاں پہ علاق آگیا دیکھ سکتے ہیں تو اس کا آف سیٹ آگئے اگر میں اس کو موو کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا صحیح دیکھیں تو آف سیٹ آگئے تو یہ فنکشن ہوتا ہے یہ آف سیٹ کا اوکے اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو گا اس کا فنکشن اور اس میں بھی ماش موڈلنگ میں بھی آف سیٹ اگر اپشن ہوا تو یہ اسی طرح کام کرے گا آف سیٹ اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں اسی طرح تو یہ تھا جی آپ کا ماش موڈلنگ کا کام اب ان چلا نیکس لیسن میں ملیں گے کچھ نئی کمانڈز کے تھا تب تک اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جہاں تک ہم نے کام کام کے اس پر بار بار پریکٹس کریں بار بار اس پر کام کریں اور ان لیسنز کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے سب لیسنز کے سمجھ جا جائے اور جو جو کام میں آپ کو کرواتا ہوں میں آپ کو ایک کمانڈ اور ایک طریقے سے کرواتا ہوں آپ وہی کام بار پانچ چھے طریقوں سے کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کمانڈ کو سمجھنے میں نیکٹ لیسن ملتے ہیں خدا حافظ